اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا انسان ایک تو سیکھتا باہر سے پھر یہ غلط بھی سیکھتا ہے ٹھیک بھی سیکھتا ہے پھر یہ صحیح سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے بکری کے آگے ہم نے گوشت رکھا اس نے انکار کیا شوگر والے مریض کے آگے چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو بھلا رکھو تو سی گلاب جامل ناکا بھی تو میں نے انہوں نے پھلے کہے گا ادھی گولی وقت کھا لیں میرا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے سارا دن مریضوں کو نسخہ لکھتا ہے کہتا ہے سگرڈ نہیں پیمنا رات مواب لائی بٹھاؤں میں کہے ایک یہ کہ دل کیسے تو انسان میں یہ ایک عجب چیز یہ جاہل پیدا ہوتا ہے پھر یہ سیکھتا ہے باہر سے اس کو سکھانے والا اس کا ٹیچر ہے چینٹو کو سکھانے والا کوئی بھی سامپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے پہلے دن چوہا گھر سے نکلا سہر بلی کو دیکھتی واپس بھاگا کس نے بتایا کہ یہ میری دشمن دور سے گو کو دیکھتا ہے اس سامپ زمین کے اندر غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین کے اندر دھانساتا ہے کہ مجھے گو دیکھنا پا ہے اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پر میرا زہر اثر نہیں کرتا ہے اس کی خال اتنی سخت ہے کہ میرے دانت اس کے اندر نہیں جاتے فیوست نہیں ویسے تو اگر گو بھی کٹ جائے تو مر جائے لیکن اس کی خال اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر اس کا دانت اثر نہیں کرتا ہے یہ میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں کہ میں نے بات کہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مخلوق کتنا علم رکھتی ہے اور انسان کتنا جاہل ہے کتنا انپڑھ ہے بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وَمَا أُوْتِتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا جو میں نے تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے پولیس میں آخری او دا آئی جی ہے تو بھئی آئی جی صاحب جو تیرے پولیس کا علم ہے بہت تھوڑا ہے اور علم کی دنیا میں پی ایش ڈی ڈاکٹری آخری ڈگری اس کے بعد اور کچھ ڈگری کھونے تو اللہ کہتا ڈاکٹر صاحب بہت تھوڑا ہے جو ہے اس میں تمہیں غلط بھی بہت شامل کیا ہوئے جو تم صحیح جانتے تم اس کے خلاف نہیں کرتا رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا صحیح کر رہا گلت کر رہا ہم پر میرا گزارہ کوئی نہیں غلط ایف آئی آر کٹنے والے کا زمیر اندر سے پکارتا ہے غلط کر رہا ہے روٹی کی پھکا ہوا سارے کیتی جانتے ہیں میں کیتا تو تانک ہی اندر سے ایک پکار اٹھتی ہے لیکن چونکہ یہ ایسا کیوں ہے انسان ایسا کیوں کرتا ہے جانور ایسا کیوں نہیں کرتا جانور اپنی ذات کے لیے بنی نہیں وہ آپ کے لیے بنے اگر ان کا علم بھی ہوتا خطا والا تو مات جانتے ہیں آج میں دو دکوئی نہیں دیوں نہ جا جو امزور لاؤنے لال ہیں ان کا علم ایسا بے خطا ہے وہ آپ کی خدمت کیلئے مرگی کہتی میں نے انڈے نہیں دینے بس میرا عجل نہیں کرتا عام کہتا ایسا سال میں کنڈے عام نہیں دینے انگور کہتا میں نے اس دفعہ انگور نہیں دینے کریلے نکال دیں اگر ان کے علم بھی خطا پر ہوتا تو ہمارا نظام تو ختم تھا ہم نے بیجے عام وہ نکل آئے امرود تو ہمارا تو کام کتنا خراب ہوگا تو گٹھلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے پھل کو شیف کیسے دینے ہیں ذائقہ کونسا بڑھنا ہے رنگ کونسا دینے ہیں تاثیر کونسی دینی ہے یہ بھی اس کے اندر سارا نظام فیٹ کیا ہوگا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اگر یہ بھی ایسا ہوتے کہ اپنے علم کے خلاف کرتے یا ان کو معلومات غلط دی جاتیں تو تمہارے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے انسان اس کے مقابلے میں کیوں جاہل پیدا ہوتا ہے کیوں غلط کرتا ہے اپنے علم کے خلاف کیوں کرتا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے لوگ عدالتوں میں جھوٹی گوائیاں کیوں دیتے ہیں کتنے غلط پرچے آپ لوگوں کے ہاتھوں لوگ کٹواتے ہیں پریشور ڈال کے درہ دھنکا کے یا پیسے لگا کے انہیں نہیں خبر کہ یہ کام غلط ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے امتحان کی جگہ بنایا ہے امتحان کی جگہ بنایا ہے لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اس لئے اس کو خیر اور شر کے دونوں اختیار دے دی دو تار چلے فَأَلْهَمْهَا قُجُّوْرَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر شر کو بھی بھر دیا ہے تقوی کو بھی بھر دیا ہے فَمَنْ شَأْفَلْيُؤْمِنِ ایمان اور تقوی کو اپنا لے راہیں کھلی ہیں وَمَنْ شَأْفَلْيَقْفُرْ نَعْفِرْمَانِي مَنْ مَانِي کو اپنا لے تو راہیں کھلی ہیں نہ ادھر کوئی کوڑا برسے گا نہ ادھر کوئی مٹھائی اترے گی یہاں کچھ نہیں ہوگا اوپر سارا نظام چل رہا ہے جیسے یہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے چوری کھاں ہو رہی ہے قتل کھاں ہو رہا ہے ڈاکہ کھاں ہو رہا ہے زنا کا اڑا کھاں چل رہا ہے شراب کی پٹی کھاں چل رہی ہے اللہ کو تو سارا پتا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے راتوں کو رونے والا کون ہے راتوں کو ناشنے والی کون ہے اللہ کو تو سارا پتا ہے کیوں نہیں پکڑتا کہ یہاں محلت کا نظام ہے آگے آنے والی زندگی میں حساب ہے فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر ہاں ہاں میں بتایا ہے لا تحصبن اللہ غافلہ میں غافل نہیں کس ہے عما یعمل الظالمون یہ جو بہاڑی میں ظلم کرتے ہیں لوگ غافل نہیں چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ تاجر ہے میں پولیس والوں کا گلہ کیا کروں ہمارا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے عوام ظالم ہے آپ کیا کر سکو ہماری عوام ظالم ہے ایک قتل کرنے والے کے ساتھ پانچ بے گناہ لکھتے ہیں کتنے بے گناہ پانسی چڑھ گئے تھے اور سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے جج گواہ بیٹھ گیا جج بھی دیانتاری کیا کرے اب جج کیا کرے گواہ بیٹھ گیا تو اب جج کان سے لائے ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں پھلتی بولتی ہیں ظلم کے ساتھ اجڑ جاتی ہے ایک دفعہ اللہ تعالی نے اسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تُو نے فیرون کو چار سو سال حکومت دید وہ کہتا تھا تَوْنَا رَبِّ مَنَا اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى میں ہی سب سے بڑا رَبُّ ہوں سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں تو رو اللہ نے کہا اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور میں تجھے نجات دے دوں تیرے جسم کو زندہ کر دوں نجات دے دوں لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تو آنے والی نسلوں کے لئے یادگار بن جائے گا عبرت کی یادگار بن جائے گا میں نے ممیز ممیز کہتے ہیں کہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا آنتیں نکال کر بہر پھینک دیتے تھے اندر سارا خوش پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے گئے پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی خال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی خال ہے چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی چیرے پیشے بلکل خال نام کی شئے موجود ہے خال اتری نہیں آنکھوں میں سراخ نہیں ہے آنکھوں میں یہ دیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن پتہ لگتا ہے ویران پاؤں چٹکے ہوئے ہیں انگلیاں چٹکی ہوئے ہیں فیرون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے ترو تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلائے تھے بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں موسیقی پر گوشت بڑھتا ہے موسیقی پر گوشت بڑھتا ہے موسیقی پر گوشت بڑھتا ہے